اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دیت کیا طرح امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے جو گلے کی تکلیف تھی وہ تو ختم ہو ہی گئی لیکن چینل کے ایک لاکھ سبسکرائبر جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے پتہ نہیں چینل اتنا سلو کیوں جا رہے آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہوں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر ویڈیو دیکھ رہے تو آپ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لو ایک لاکھ سبسکرائبر پورے کرنے میں کیا ہمیں بیس سال لگیں گے آپ کے سپورٹ سے ہی یہاں پہ ایک لاکھ سبسکرائبر ہمارے پورے ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ گنٹی کی بھی آن کر لو تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں حروب والے کیسے گھر جا سکتے ہیں زیادہ پوچھا جانے والا کوئسٹن حالانکہ اس کو میں کور کر چکا حروب والوں کے لئے ساتھ نئے شرائط جو ہے رپورٹ درج کرانے کے لئے ساتھ نئے شرائط جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شرائط کیا ہے حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ حروب والے کیسے گھر جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو کفیل کو اگر آپ مناتے ہیں تو ٹھیک نئے تو آپ جو ہے کیس کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک عدالت میں لیکن وہاں پہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوگا تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کفیل سے توڑ جو ہے کچھ لے دے کے یا وغیرہ وغیرہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں وزارت محنت و سماجی بحبود نے حروب کی رپورٹ کیلئے ساتھ شرائط جو ہے وہ جاری کر دی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ رپورٹ درج کرانے کے لئے ضروری ہے کہ متعلقہ ادارہ سعودی محکمہ ڈاگ میں قومی پتے کا ادراج کرائے ہوئے ہوں ضروری اشتراک جو ہے وہ محصر ہو غیر ملکی کارکون برسر روزگار ہو اس نے متعلقہ ادارے کے خلاف مقدمہ دائرناک رکھا ہوں اس کا جو ورک پرمٹ اور قامہ جو ہے وہ محصر ہو رپورٹ درج کرانے والوں کو تیس دن کے اندر رپورٹ واپس لینے کا اختیار ہوگا یہ ساتھ نئے شرائط ہیں اگر آپ حروب یہاں پہ درج کرانے چاہ رہے ہیں تو یہ ساتھ شرائط لیکن یہاں پہ میں آپ سے دو تین ویڈیوز میں پہلے شیئر کر چکا تھا کہ اگر آپ کا حروب لگا ہے تو اس کا سب سے بڑا اہم اہل یہ ہے کہ آپ کفیل سے بات کر لیں اس کو منا لیں اگر وہ رپورٹ واپس لیتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو اگر آپ جاتے ہیں عدالت میں وہاں پہ کیس کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ کا وہاں جان پہچانکا کوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو کیس تو بہت لمبا چلے گا آپ کو پتہ ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیل کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو جیل میں تو رہنا پڑے گا اور پھر آپ کو جو بین بھی کیا جائے گا تو اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کفیل کو منا لیں تو آپ عدالتی کیس تو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو جو ہے حروب والوں کے لئے ساتھ شرائط تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے ملتا آپ سینے ویڈیو کے ساتھ اللہ